پاک فوج کی جانب سے ایران کے علاقے سیستان میں کیے جانے والے حملے پر وضاعت کرتے ہوئے دفتر خارجہ نے بیان دیا کہ پاکستان نے اپنی قومی سلامتی اور علاقائی حدود کی خود مختاری کو محفوظ بنانے کے لیے قدم اٹھایا تہم یہ محض لفاظی تھی اور اس کا بنیادی مقصد دو روز پہلے ایران کے جانب سے کیے گئے حملے کا جواب دینا تھا کہ پاکستان کی سہرت کے پچاس کلو میٹر اندر بنجگور کے علاقے میں میزائل اور ڈرون سے ہوا یہ کہنا ہے سینے صحافی کامران یوسف کا یوٹیوپر حالیہ وی لاغ میں کامران یوسف نے بتایا کہ دو روز قبل ایران کے طرف سے پاکستان کی سہرت کے پچاس کلو میٹر اندر بنجگور کے ایک ریموٹ علاقے میں میزائل اور ڈرون کے ذریعے حملے کیے گئے پاکستان نے ایران کے اس اقدام کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایران کے جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتال خلاف ورزی کی شدید مضمت کرتا ہے پاکستان کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ وہ یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ ان کاروائیوں کا محسر جواب دے اس کے نتائج کے ذمہ داری پوری طرح سے ایران پر آئید ہوگی صحافی نے کہا کہ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ کل ان حملوں سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر نے پاکستانی وزیر خارجہ سے بات کی جس کا مقصد معاملات کو ٹھنڈا کرنا تھا اور کوشش نہیں کہ پاکستان کسی بھی طرح کی کاروائی نہ کرے اس پر وزیر خارجہ جلیل عباق جلانی نے واضح کیا کہ پاکستان ایرانی جاریت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے ایران نے پاکستان کی خود مختاری اور دونوں ملکوں کے مابین دو طرفہ تعلقات کی بھی سنگین خلاف ورزی کی ہے بعد ازاں دونوں ممالک کے درمیان سالسی کی ایک کوشش چین کی جانب سے بھی کی گئی کیونکہ چین کے دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں چین کے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ظاہر ہے ایران نے اپنی جانب سے تو حملہ کر دیا اور چین کی جانب سے یہ بیان پس پردہ پاکستان کو یہ پیغام دینا تھا کہ وہ کوئی جوابی کاروائی نہ کرے تاہم پاکستان کی جانب سے اس مشورے کو نظر انداز کر دیا گیا کیونکہ پاکستان کے فیصلہ سازوں میں سے اکثرت کی یہ رائے تھی کہ ملک کو ان حملوں کا ہر صورت میں جواب دینا چاہیے اس کی وجوہات یہ تھی کہ اگر پاکستان کو کاروائی نہیں کرے گا تو اس کا یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان ایک کمزور ریاست ہے فیصلہ سازوں میں کچھ لوگوں کی یہ رائے بھی تھی کہ پاکستان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بہت سے حساس معاملہ جڑے ہیں اس رائے کو مسترد کرتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو ہر صورت ان حملوں کا جواب دینا چاہیے آج اٹھارہ جنوری کی صبح پاکستان نے ان حملوں کا جواب دیتے ہوئے ایران میں سٹرائکس کی پاکستان نے ایران کے اندر ساتھ ٹھکانوں پر محصر حملے کیے جو پاکستان میں حالیہ حملوں کے ذمہ دہشتگردوں کے زیر استعمال تھے پاکستان نے حملہ آور ڈرونز، راکٹس اور دیگر ہتھیاروں سے کاروائی کی ایران میں موجود ہیں تاہم ایران کی طرف سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ اس حملے میں تین خواتین اور چار بچے ہلاک ہوئے ہیں صحافی نے کہا کہ بیشک ایران اور پاکستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہو لیکن حالات کبھی بھی اس نویت تک نہیں گئے کہ پاکستان کو اپنا صفیر واپس بلانا پڑا ہو یا ایران پاکستان کے سرزمین میں داخل ہو کر حملے کرے اور پاکستان اس کا جواب دے دفتر خارجہ کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس کے دو حصے ہیں ایک میں بتایا گیا کہ پاکستان نے کس بنیاد پر حملے کیے اور دوسرے میں ایران کی جانب سے جاری بیان کے جیسے ہی الفاظ استعمال کیے گئے ایران کے دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ ایران پاکستان کی سالمیت کی عزت کرتا ہے ان کا نشانہ پاکستان کے عوام یا شہری نہیں تھے بلکہ ایرانی دہشتگر تنظیم کے عراقین تھے جہاں ایران کی قومی سلامتی اور ان کے مفادات کی بات ہوگی تو ایران اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بھی کم و بیش اسی طرح کے جملے استعمال کیے گئے ہیں صحافی نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ حوالہ دے کر پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہی جواز دے کر اس طرح کی کاروائی کر سکتے ہیں پیغام میں یہ بھی واضح ہے کہ پاکستان اس تنازے کو مزید بڑھانا نہیں چاہتا بیان میں کہا گیا کہ ایران برادر ملک ہے وہ پاکستانی عوام ایرانی عوام کے لیے بہت عزت اور محبت رکھتے ہیں ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کی علانت سوید مشترکہ چیلنجوں سے نبٹنے کے لیے بات چیت اور تعاون پر زور دیا ہے صحافی نے کہا کہ ایک طرح پاکستان نے ایران کے حملے کا جواب دے دیا تو دوسری جانب یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر کوئی بھی ریاست ایسا اقدام کرے گی تو وہ یہ بالکل نہ سوچے کہ پاکستان کوئی جوابی کاروائی نہیں کرے گا پاکستان ان کی کاروائی پر جوابی کاروائی ضرور کرے گا پاکستان نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ مذاقرات کے راستے آج بھی کھلے ہیں اور دہشت گردی دونوں ملکوں کا مشترکہ مسئلہ ہے جس کو دونوں ملک مل کر حل کر سکتے ہیں